بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن صلواتکا علی وعلا آبائی فی ہاتھ ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناسرا ودلیلا انبغینا حتا تسکنه اردکا قوا وتمتعه فیها قویلا اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا لذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسکتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمم الخبیث منہ تلفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمدوا فیه واعلموا ان اللہ غنی حمید صلواتکا علی وعلا محمد دس بچ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور جب یہ رنانسمنٹ پر آئے مارے بھائی تو جب انہوں نے کہا کہ میں روحانی سے درخواست کرتا ہوں تو مجھے لگا کہ اگلا جملہ ہوگا درخواست کرتا ہوں کہ تشیفلے جائیں بہت ہو گیا تو برحل انشاءاللہ جو چند دقیقے جن منٹ جو ہمیں محسن ہیں ہم کچھ باتیں کریں گے آپ کے ساتھ مجھے اندازہ ہے بہحال میں خود بھی آپ کے ساتھ این حصہ ہوں شریک ہوں اس وقت سے جب سے آپ کو تشیفلائیں مغربین کی نماز اور اس کے بعد ظاہر سی بات ایک اچھا مناسب ہیوی ڈنر افتار کے نام پر اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی لمبی دعائیں اور اس کے بعد جو ایک ایسنس ہے ماشاءاللہ ایک بہت ہی امدہ گفتگوک ٹواللڈی ہو چکی تو آپ ضرور بھی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں لیکن چونکہ ایک رسم ہے جو پورا کرنا ہے ایک ذمہ داری جو مجھے نبھانی ہے ابتدا میں حسن مابول ایک مسئلہ بلکہ اسی مسئلہ کو تھوڑا سا کنچنیل کر کے مکمل کروں کہ جس میں ہم نے اس بات پر دسکس کیا کہ کھانا پینا انسان کے روزے کو باطل کرتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ تین چار پوائنٹس ہیں اس کے اندر اس کو ذوڑا ذہن میں رکھنا ہے ان پوائنٹس کی موجودگی میں کھانا پینا روزے کو باطل کرتا ہے درواز باطل نہیں کرتا تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ چیز روزے کو باطل کرتی ہے کھانا پینے میں جو مو سے باہر کی چیز ہیں دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ چیز باطل کرتی ہے کہ جو حلق سے اتاری جائے اور نمبر تھری وہ چیز روزے کو باطل کرتی ہے جو جانبوش کے حلق سے اتاری ہے لہٰذا ان پوائنٹ میں سے کوئی بھی مسنگ ہو گیا جاندوش کرنا ہوا یا حلق سے نہ اتارا گیا مثلا صرف ہوں میں گھما گے پھیک دیا گیا اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا اب آخری چیز جو ہے وہ تھوڑا سا ایک باریک مسئلہ ہے اور اس کے اندر بہت سارا ڈیجیل میں نہیں جاؤں گا صرف ایک ہی بات کو سمجھانا ہے وہ یہ کہ کھانے پینے کے اندر جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ جس کے بات روزہ باطل ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کوئی چیز اپنے بدن میں داخل کرنے کے لیے اپنے حلق اپنے شکر میں پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ میں پہنچانے کے لیے مو ہی کا استعمال کریں یعنی حلق کے ذریعے ایک چیز کروس کر کے جا رہی ہے لہٰذا اگر کوئی فوڈ سپلیمنٹ ہے مثال کے طور پر انجیکشن کے طور پر لیا جا رہا ہے تو کھانے پینے کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا کھانا پینا جو روزہ کو باطل کرتا ہے یہ اسے وہ باطل کرتا ہے کہ جب تھروٹ کو استعمال دیا جا رہا ہے یا خدا نہ خاصہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے کوئی ایسا بیمار ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں بیماری کے اندر کے جن کا تھروٹ کا کوئی ایسا پرولم ہوتا ہے کہ وہ ڈیریکٹلی تھروٹ سے انٹیک نہیں لے سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی آٹیفیشل کوئی آہ پروسس کر دیا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح سے فوڈ دیا جاتا ہے تو اس جگہ کو استعمال کریں ایسا پیشنٹ کے طور پر آہ جیسے انجیکشنز ہیں آہ سے جو ہے وہ ڈریپس لگائی جاتی ہیں تو اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہمارے کسی مرجے نہیں کہا کہ روزہ باطل ہوتا ہے ظاہران ایک آر مرجے کا یہ کہنا ہے کہ اگر فوڈ سپلیمنٹ ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ بہترے کے پریش کیا جائے اس کو فوڈ سپلیمنٹ کو نہ لیا جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہوتا تو جب فوڈ سپلیمنٹ سے روزہ باطل نہیں ہوتا تو وہ چیز جو باخدہ میڈیسن ہے اس سے تو یقین انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا تو خلاص سے یہ ہوا کہ کیوں باطل نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ کھانے پینے کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتا کھانے پینے کی ڈیفینیشن کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیز روزہ کو بادل کرتی ہے کہ جہاں پر تھروٹ کو باخدہ استعمال کیا جا رہا ہو کوئی چیز بطن کے اندر پہنچانے کے لئے لہٰذا اگر تھروٹ کو استعمال نہیں کیا جا رہا گلے کو استعمال نہیں کیا جا رہا تو پھر اگر کوئی چیز انجیکشن کے ذریعے سرنج کے ذریعے فرض کرنے کے انٹرامینس ہے یا جو بھی مسکلر ہے مطلب انجیکشن لگ رہا ہے کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا اب ایک بات یہاں پر لٹس اپ کے موڈل بھی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا میں ڈسکس کر دوں اور اگر کوئی اس میں کبھی بیش ہوگی تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی وہ یہی کہ روزے کے دوران بہت سارے افراد ہی کلیم کرتے ہیں کہ مرانے صاحب ہم بیمار ہیں ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے لہٰذا ہم روزہ نہیں دکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے افراد کے بارے میں کیا حکم ہے جن کو ڈاکٹر نے منع کر دیا جو بیمار افراد ہیں اچھا اب یہاں پر ایک بات میں ارس کر دوں ہمارے ساتھ یعنی مجھے سے افراد کے ساتھ پرانڈم بھی ہوتا ہے کہ جب ہم مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے افراد ہوتے ہیں دو طرح کے افراد ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ان دونوں ایکسٹریمز کو کور کرنا کلیر کرنا ضروری ہوتا ہے ایک اچھا جب کوئی سامنے آکے سوال کرتا ہے جب ہم درس دے رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں تو اندازہ نہیں کی کون اس کو کس طرح سے لے رہا ہے اب دو طرح کے ایکسٹریمز کہیں پہلے وہ سمجھ لیں ایک ایکسٹریم وہ ہوتی ہے ہمارے سامنے سوال پوچھنے آنے والوں کی کہ جن کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے جو ذرا سبھی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں چھیک آگئی ارے بہانہ سب چھیک آگئی کیسے روزہ رکھے ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جن کو بس کسی طرح سے بھی امہ نے کہہ دیا روزہ نہیں رکھو بیٹا بیمار روزہ وہ بیگم نے کہہ دیا نہیں ملوان صاحب بیگم نے کہا کہ بیمار پڑ گیا یا امہ آپ آنے کہہ دیا یا دکٹر نے کہہ دیا کہ آپ بیمار روزہ چھوڑ دیں ایک وہ ایکسٹریم ہے جن کو کوئی بہانہ چاہیے روزہ سے بچھنے کا ایک وہ ایکسٹریم ہے ان کو کہیں گے نہیں بھے روزہ رکھو ان کو آپ پھر ڈاٹ کے کہیں گے کہ تم روزہ رکھو اس طرح روزہ چھوڑتا نہیں کسی کو روزہ رکھتے چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ایک دوسرا ایکسٹریم ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ وہ ایکسٹریم ہے کہ جو کسی صورت میں روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں یعنی واقن ڈاکٹر کہہ رہا ہے واقن بیماری ہے واقن پرابلم ہے روزہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن ان کی آنکھوں ہیں آسو ہیں جنہیں ایسے ایفرات بھی دیکھیں میں نے اور ایسے ایک دوسرا نہیں ایسی بڑی بتادات میرے سامنے ایک کیڈنی کا پیشنٹ جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے کہ جن کو میڈیکل کے اعتبار سے ہر گھنٹے دو گھنٹے پر پانے کی خاص مردار پینا ضروری ہے زندگی بھر کے لئے کیڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں مارا ہمارا زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا میں آپ کیسے روزہ چھوڑا میں مرنے کو تیار مجھے روزہ رکھنے کی پرمیشن دے اچھا منع کیا اچھا اتنا کریں کہ مثلا ایک دن چھوڑا کیا روزہ رکھو یعنی کوئی بھی راستہ دھونڈ رہا ہے انسان کہ مجھے روزہ رکھنے کی پرمیشن دے دیں دو دن میں ایک روزہ رکھو تین دن میں ایک روزہ رکھو چار دن میں ایک روزہ رکھو ہفتے میں روزہ رکھو ارے بابا آپ کو نہیں رکھنا ہے روزہ تو دو طرح کے ایکسٹریمز ہیں ایک وہ جو روزہ سے بھاگتے ہیں ایک وہ جو روزہ کے پیشے بھاگتے ہیں کہ کچھ بھی روزہ رکھنا ہے اب دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں دین یہ کہتا ہے کہ look many of the times یہ تمہارا it's between you and your God اگر تمہیں پتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتے ہو اپنا روزہ چھوڑنے دیکھیں نا مولانا سا دیکھیں میں ایک سر کہتا ہوں کہ آپ کو مولانا سے دڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دلتا ہی تو مولانا سے دڑنے مولانا سے نہیں کہتا مولانا کو تو دل کا حل نہیں معلوم نا مولانا کو دل کا حل معلوم ہے تو مولانا کے سامنے جسٹیفیکیشن مد دیں look between you and yourself between you and God if you are in a position to justify your upgiving of the fasting آپ یہ روزہ چھوڑنے کو آپ justify کر سکتے ہیں in front of God اوکی چھوڑ دیں آپ کو لگ رہے گا نہیں یعنی دین کہتا ہے تواصل مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہو ڈاکٹر کہہ روزہ رکھ لو لیکن آپ کو بتائے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا تکلیف میں آ جاؤں گا ایسی تکلیف جو قابل برداشت نہیں ہوگی ممکن ہے انسان کو اپنی باڈی کا اندازہ ہو کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں بالافراد کو اندازہ ہو جائے تک کچھ ایسی خاص بیماریاں ہوتی ہیں یہ جہاں انسان خود سمجھتا ہے کہ اب میں بیمار پڑھ رہا ہے اب میں بیمار پڑھ جاؤں گا ڈاکٹر اپنی اس ریپورٹس کے دوار سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ پرولم نہیں ڈاکٹر کہے بھی کہ روزہ رکھو آپ کو روزہ چھوڑ دے لیکن اس کے بالکل پر اچھ بہت سوکر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ مت رکھیں چھوڑ دے روزہ آپ کو پتہ کوئی مسئلہ نہیں یہ ڈاکٹر روچارہ جو ہے وہ اپنی ریپورٹس کے دوار سے کہہ رہا ہے کہ روزہ چھوڑ دینا پڑھے گا یہ کرنا پڑے گا اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ سال میں دو مرتبہ چاہتا اسی بیماری آ جاتی ہے کیونکہ پرولم نہیں ہوتا میرے رکھ سکتا روزہ رہا ہے تو اگر پیشنٹ خود سمجھ رہا ہے کہ ہاں میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور بیماری کوئی بڑی سیوئر یا مشکل بیماری نہیں تو چاہے ڈاکٹر کہے بھی کہ روزہ چھوڑ دو ان کو روزہ رکھنا ہے اور اگر کوئی ایسے پرولم ہے کہ واقعا سیوئرز بیماری ہے پیشنٹ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے لئے مشکل ہے تو چاہے ڈاکٹر کہے کہ روزہ رکھو انسان کو روزہ چھوڑ دینا ہے تو نہ جان کی بازی لگا کہ روزہ رکھنا اور نہ جان بوچھ کر روزہ چھوڑ دینا ہے نہ یہ کرنا ہے کہ کچھ بھی کرو روزہ رکھ لو نہ یہ کرو کہ کچھ بھی کر روزہ چھوڑ دی تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو کیر کرنا ضروری ہے میں تقریباً آٹھ دس سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا رشیا میں اگر آپ انہوں کو یاد ہو کچھ ہائی جیکرز وگر آنے پتہ نہیں سیشیا کے اندر سکول کے بچوں کو ہسٹیج بنایا تھا اگر یاد ہو اور اس وقت جو بچے تھے وہاں پر ان کی جو ایج گروپ تھا وہ بچے تھے ایٹھ اور نائن یئرز سیونڈ یئرز اور فائی جز اگزیکل ریمیمبر کل فیفٹین یئرز پانچ سال سے لے کے پندہ سلدہ کے بچے تھے اور رشیان انٹیلیجنس کو اس سکول کو کلیر کروانے میں سیجز سے اور ہائی جیکرز سے کلیر کروانے میں تقریباً ایٹھ ٹک ایباوٹ مور دن فیفٹی اور سکسٹی آورز دو دن سے زیادہ لگا تھا ان کو کلیر کرانے میں اور ان دو دنوں میں ان بچوں کو کھانا بھی بلکل نہیں ملا تھا ملکل نہیں ملا تھا پانچ سال سے لے کے پندہ سلدہ کے بچے اٹھالیس گھنڈے تھے بچے بھوکے اور پیاس سے رہے تھے تو وہاں میں نے جبلہ کہا تھا مجھ آج تک یاد ہے میں نے اس طرح لگیا تھا میں نے کہا دیکھیں وہ بچے جنہوں نے زندگیوں کوئی روزہ نہیں رکھا جنہیں پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہوتا لیکن خدا نے انسانی بدن کو ایسا بنایا ہے کہ پانچ سال کا بچہ بھی اگر ہو اور اٹھالیس گھنڈے تک بھوکا اور پیاس آ رہے تو موت نہیں آ جاتی کسی کو کیونکہ ان دنوں میں سال اخبارات پڑھے تھے اسی نیت سے کہ کسی ایک نیوزٹیپن نے لکھا کہ ایک بچہ بھوکا اور پیاس سے مر گیا کسی ایک نیوزٹیپن نے نہیں لکھا تھا کہ کوئی بچہ سے اس لیے مر گیا کہ وہ اٹھالیس گھنڈے یا پچاس گھنڈے بھوکا اور پیاس آ رہا تھا تو اس کو میں نے کہا تھا کہ بابا آپ کیوں اپنے آپ کو اوڈ سمارٹ سمجھتے ہیں اللہ سے آج ایک بہرال ایک بہت بڑا گروپ ایسا ہے صاحبان ایمان کا مسلمانوں کا جو لڑکیوں کے بارے میں آگر بڑی مسلس تک کہتا ہے کہ سب نو سال کی بچی کوئی کیسے روزہ رکھوائیں یہ تو ظلم ہے لڑکی نو سال میں بالک ہوگی روزہ رکھنا ہے واجب ہے کہ سب نو سال کی بچی کوئی کیسے روزہ رکھوائیں ارے بابا ورشیہ ہمیں پانچ سال کے بچی نے روزہ رکھتا تھا دو دن کا مسلس ہے کوئی پراؤلوم نہیں ہوا تھا پراؤلوم فرمائے یہ بعض اوقات ہمارے سمپیتیز اور یہی خواتین آپ یقین جانئے میرے پاس زیادہ فون جو ہیں وہ روزے کے معاملے میں خواتین کے آتے اور یہی سوال ہوتا ہے کہ محرانہ ہمارے والدین نے روزہ نہیں رکھنے دیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ واجب روزہ رکھنا آج چاریس سال کے جو گئی آج پچاس سال کے جو گئی مانا صاحب اب کیا کریں ہم بعض اوقات انہیں بچوں میں ظلم کر رہے ہوتے اور آپ یقین جانئے میرے پاس ایسی ایک دو نہیں دسیوں بلکہ ہنڈرز ایکزیمپلز ہیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سال کی بچیاں بچے روزے رکھ رہے ہیں پورا پورا مہینے کی کوئی پرولم نہیں ہوتا اور وہ بھی پاکستان کی دھرمی کے اندر یہاں کا تھنڈا موسم بھی نہیں یہاں کا آسان موسم بھی نہیں کہ چلے بھئی مثال کے طور پر جو گھر کے در ایسی لگا ہوا ہے اسکول سے آگئے ایک دو بجے ایک بجے دو بجے پھر ایسی میں بیٹھ کے سو رہے ہیں وہاں تو بجلی نہیں ہی کہ ایسی کی بات ہوگی اور ان حالات میں بچے روزے رکھتے ہیں پورا پورا دن گرمی کے اندر اسکول کے اندر تکلیف کے اندر اور روزے پوری ہوتے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا عادی بنائیں اور اللہ نے کوئی حکم اگر دیا ہے اگر واجب کیا ہے تو بہرحال وہ مینوفیکچرر ہے اور مینوفیکچرر کے لئے مینولے وہ زیادہ امپورٹن ہوتا ہے ہماری اپنی سیمپیتیز کے مقابلے ہم اپنی اولاد سے جتنا پیار ہے پرودگار کو ہمارے اولاد سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے اور وہ اگر اگر اعبادت کا حکم دے رہا ہے کہ تمہارے پر اس نو سال کی بچی اور بندرہ سال کی بچے پر روزہ رکھنا واجب ہے تو پرودگار جانتا ہے کہ میں جو عبادت واجب کر رہا ہوں وہ اسی پر واجب کر رہا ہوں جو اس عبادت پر پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس حبہ بھی دیجئے گا محمد وعالی محمد اجنی گرامی یہ ایک ٹاپک تھا جو ہمیں کل شروع کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اگرچہ ہمارا اصل موضوع یا ایو اللہ دینہ آمنو ہے لیکن تقریباً دس بارہ عیدوں کی اندر ملا کے تین مرتبہ یا ایو اللہ دینہ آمنو اسی جگہ پر استعمال ہو اور ایک ہی ٹاپک کو اسلام نے قرآن میں مسلسل ڈسکس کیا ہے تو میں اسی ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اور It was about the charity جو اب پر ہم نے باتیں بیان کی جو اب پر قرآن نے یہاں پر ساری باتیں کی اس کی جو سمری وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو رائے خدا میں خرش کرتے اور اس کے بعد لوگوں کو عذیت نہیں دیتے ہیں احسان نہیں جتاتے ہیں ان کو سناتے نہیں ہیں انہیں پرودگار بے تاشا عجر دیتا ہے جو شخص دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اگر وہ صرف ایک اچھی بات کر لے پیار سے منع کر دے اور مانگنے والے کو درگزر کر دے تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان کو صدقہ جس کو نیکی کی ہے اس کو عذیت دینے کی خواہش ہو اللہ بڑا غنی ہے بڑا بینیاز ہے پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ دیکھو اپنے صدقات کو باطل مکہ اس احسان جتنانے کی وجہ سے اور اس عذیت کی وجہ سے جو تم کسی کو صدقہ دینے کے بعد دیتے ہو یہاں آنے کے بعد ایک پوائنٹ ہے جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے اور جس ہم کہتے ہیں understanding the religion مزاج شریعت nature of this religion اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے انسان کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں جو کچھ بھی ہے essence ہے وہ ہے للہیت عبادت وہ عبادت ہے جو خدا کے لئے ہو عبادت کرنے سے پہلے بھی خدا کے لئے ہو عبادت کے دوران بھی خدا کے لئے ہو اور عبادت کے بعد بھی خدا کے لئے ہو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ religion کو سمجھنے کے لئے دشمن کو سمجھنا نہیں ہے ضروری ہے جو ہمارا دشمن ہے نا وہ بڑا شاد ہے بہت سمارٹ ہے اور ہم سے زیادہ سمارٹ ہے یعنی وہ تین لیبلز پر آکر ہماری عبادت کو ضائع کرواتا ہے پہلا لیبل ہے عبادت سے پہلے عبادت سے پہلی عبادت وہ ضائع کرواتے گا یعنی کچھ بھی کرے گا کہ انسان کو آگے روک دے کے بھئے عبادت نہیں کرنے ارے یہ تھی لمبی لمبی دعاں ہیں پتہ نہیں اتنا لمبا ہوگا چھوڑو یار نہیں جاتے ہیں کل چلے جائیں امام بھار عبادت سے پہلی دل تھنڈا کرتے گا ارے وہ جائیں گے تو پھر وہ دو گھنٹے بیٹھنا پڑے گا دائے گھنٹے بیٹھنا پڑے گا مووی چلے ایک دنے ہو سکا نہیں ہے لیکن مولانا کو دو گھنٹے برداشت نہیں کریں ایک ہے مساج کہ نہیں جانا ہے ختم تھک ہے پتہ نہیں پرولم ہے یہ ہو جائے چھوڑو یارا جل نہیں جائے ایک لیبل کو ہنچیں عبادت کی پہلے ضائع کرتے تھا لکھا ہے روایتوں میں اب آپ نوں کی تھکم کو دیکھتے ہوئے یہ روایت ہے اور پھر روایت کا ایک تھوڑا سا کنکلوجین آگئی وہ روایت ہے کہ جب اپنا معصوم نے کسی فرمایا کہ جب انسان صدقہ دینے کے لئے نکلتا ہے تو ستر شیطان سے قدموں سے شمڑ جاتے ہیں سوینچی جیدل اس کی قدموں سے لپڑ جاتے ہیں اور اس کو صدقہ دینے نہیں جانا دیتے ہیں اچھا دو چلک بیٹھے ہوئے تھے گفشک ہو رہی تھی آپس میں مدہ ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ روایت کیسی ہے کہ انسان صدقہ دینے جائے گا تو ستر شیطان سے قدموں سے نکلتے ہیں میں جاؤں گا ابھی صدقہ دیکھیں دیکھتا ہوں ستر شیطان کیسے لپڑتے ہیں میری قدموں سے اچھا دن بھی ایسے تھے کہ کچھ قہف پڑھا ہوا تھا رضا نہیں تھی فرام وہ گھر پر گیا اس سے جا کر ایک بوری نکالے پوری گندوں کی جو اس نے سٹوڑ کر کر رکھی تھی اپنے برے وقتوں کے لئے کہ یہ پوری کی بوری بوری جو ہے میں اللہ خدا میں صدقہ دے جاتا بہرحال گیا اس نے کوشش کی اور آدھے گھنڈے والا آپ نے سایا دوستوں کے پاس اب دوستوں نے پوچھا کہ میں بتاؤ کیا ہوا واقعا شیطان چمٹے نہیں چمٹے اور شیطانہ تم کو روکا کہ نہیں روکا کہلنے گا ستر شیطان تو نظر نہیں آیا ایک گھر میں شیطان کی خالتی اس نے نہیں کرنے دینے کیوں یہ بیگم کی بات کر رہا ہوں یہ میں ارز کر دوں کل میں نے ارز کیا تھا جو واقعہ آپ کو ذہن میں ہوگا اور آن جو یہ بات ارز کی یہ البتہ ایک مزار کے طور پر تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں ایک منٹ کے لئے میں اپنی گفتگو کا روخ موڑڑوں خواتین کی طرف اپنی ماں و بہنوں کی طرف اور وہ یہ کہ می دیر سسٹرز مردرز ڈاکٹرز میں آپ کے بتاؤں کہ دنیا کا کوئی مرد اس وقت تک آسانی اور سکون کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا جب تک اس کا شریع کے حیات اس کا لائف پارٹنر اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوں میں بلا ارز کروں اگر زندگی میں بیوی اور شریع کے حیات ساتھ دینے کو تیار ہیں انسان کروڑوں ڈالر کی نیکی پر ڈالے گا اور اگر شریع کے حیات ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو باقیقت ایک ڈالر دینا بھی ایک روپیہ دینا بھی مشکل ہوئی ہے اور دونوں طرح کے واقعات ہمارے پاس دونوں طرح کے واقعات بے شمار واقعات لہٰذا خیر اب بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی پلیس اپنے اپنے گھروں میں ساتھ دیں تاکہ ایک مرد کو نیکی کرنے کا موقع مل ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں مرد گھر کا بادشاہ ہوتا ہے man is the king of the family اس میں کوئی شکریہ بات نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں لیڈیز کی اپیسیشن کے لئے ریلی میں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مرد کنگ ہوتا ہے تو گھر کی عورت کنگ میکر ہوتی ہے یعنی واقعا اگر عورت اپنے مرد کو کنگ نہ بنانا چاہے تو مرد بادشاہ نہیں بن سکتا تو بادشاہ ہونا اور ہے to be a king is another thing to be a king maker is another thing تو بہرحال یہ ایک انتہائی اہم سیگمنٹ ہے جو خواتین کے لئے ضروری ہے کہ سات دن اپنے شریک حیات کا اپنے شریک سفر کا اپنے شوہر کا کہ وہ نیکیاں کر سکیں تو شیطان کے لئے بات کر رہا تھا کہ تین لیولز پر آکر عبادت کو زائر کرتا ہے پہلا لیول عبادت ہونے سے پہلے کسی طرح سے بھی در محام میں ایسی رکاوٹے ڈال دے گا کہ انسان عبادت نہ کر سکے دوسرا لیول عبادت کے دوران ایسا کام کرے گا اچھا عبادت کے دوران جو لیول ہے بڑا خطرناک لیول بڑا خطرناک لیول جہاں لمحوں میں انسان گم ہو جاتا ہے اور پھر خدا کو گل دیاتا لمحوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے جہاد کر رہا ہے پھر نہیں کیا کر رہا ہے کہ یہ مرحلہ بھی نہاک اہم مرحلہ ہے اور اگر کمال کی منظر نظر آتی ہے اس دوسرے مرحلے میں شیطان کے بہکانے کی تو کئی ساری ایگزامپلز ہمارے عیمہ کے دوران میں نظر آتی ہیں یعنی ہمارے چوتھے امام کا جو لقب عزت امام عزیل اللہ عبادت علیہ السلام پڑھا کیسے پڑھا روایتوں میں یہ شیطان ساپ بن کر آیا جو امام عبادت کے مشکول ہے امام عبادت کرنا ہے اور مسلسل وہ ساتھ بندر امام کے پیر کے انگوٹے وہ کاٹ رہا ہے تکلیف دے رہا ہے عزیل دے رہا ہے لیکن امام اتنا مہم عبادت کے اندر امام کو ہوشی نہیں کیا ہو اور آواز ہے انت زین العابدین حقا واقعا تم عبادت کرنے والوں کی زینت یہ ہے دوران عبادت اور اس دوران عبادت کے اندر جو ایک کمال کی وندر نظر آتی ہے وہ جنگی خندق کے نظر میں نظر آتی ہے جو مولا کائنات امام عبادت کے سینے پر سوا اسے قتل کرنا چاہتے ہیں زبا کرنا چاہتے ہیں اور ایک مرتبہ اس نے مولا کے چہرے پر اپنا لعاب دہن پھینک دیا تھوکے امام کے چہرے پر اور امام اچھا جنگ خندق جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہو جانتے ہیں نہیں پڑھیں ان کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں امام عبادت اتنا بڑا بہادر تو تھا اتنا تو ماننا پڑھے گا کہ واحد جنگ جس میں مولا کو کوئی سپاہی زخمی کرنے میں کامیاب ہویا ہے وہ جنگ خندق نہیں سپاہلے نہیں اس کے بعد کوئی بھی بہت مولا کو زخمی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے سپاہلے نہیں اس کے بعد یہ واحد جنگ جنگ خندق امام عبادت اتنا بہادر تھا کہ اس نے کھلوار چلائی تھی مولا کے سر پر لگی تھی چوٹ اور مولا زخمی ہو گیا اور ایسے شخص کو امام جب گرانے میں کامیاب ہو گئے اس کو ایک لائف کا چانس دینے کی کل کن جائش نہیں جنگ کی اتوار سے لیکن اس نے امام کے چہرے پر جب اپنا لباوی دہن پھینکا امام اٹھ گئے اس کو نائس ملی نائس طرح سے بہت شروع ہوئی نائس طرح سے جنگ شروع ہوئی اور اس فائٹ ختم ہونے کے بعد جب پھر امام نے اسے سر پر غلم کیا اور جب امام بلٹ کراتے ہیں لوگوں نے گوش ہے یا لی یہ آپ نے کیا کیا اب میں اس کو چھوڑ دیا قدل نہیں کیا امام فرما تھے کہ نہیں جب اس نے مجھے اپنا بتمیزی کی اسے میرے ساتھ مجھے غصہ آ گیا جب غصہ آ گیا تو میں نے دیکھا کہ اب اگر میں اسے قدل کرتا ہوں تو پروردگار کی رضا کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری عبادت کے اندر پروردگار کی رضا کے علاوہ کوئی اور سے شامل ہو ایک سلوہ پڑھے محمد و عالم کی تو یہ ہے دوران عبادت پورے خلوص سے دیکھ عبادت اچھے شیطان بڑا پکا ہے بڑا پکا ہے یعنی ہم حمد ہار جائیں گے ہار جائیں گے شیطان حمد نہیں ہارتا جتنا پکا مومن ہو شیطان بھی کہ میں بھی اترا پکا ہوں کوشش تو کروں گا ہر لمحے ہر قدم پر کوشش کرتا عبادت کے دوران عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر انسان ذرا سا بلچک کر دیا کمال یہ ہے کہ عبادت ہو جانے کے بعد بھی انسان کی عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی یہ اوپر حال ہے یہ انسان عام طور پر لیکس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب تمہیں عبادت کر ڈالی اب تمہیں عبادت ہو گئی اب تم عبادت بک ہو گئی یہ بات یاد رکھئے گا قرآن کی آیت بہت کلیر دلیل اس بات کے اوپر یا ایوہاں لذین آمنوا لا تتلو صدقات کم جو نیکی تم کر چکے ہو جو صدقہ تم دے چکے ہو دینے کے بعد ضائع مت کرنا کمال ہے جنہیں جب صدقہ دینے جا رہے تھے تب شیطان نے رکا جب صدقہ دے رہے تھے تب ضائع کرنے کی کوشش کی تم دینے کے مرحلے میں نہیں رکھ سکا یعنی جب نیت کے لئے تب نہیں رکھ سکا تم نے دے دیا تب بھی نہیں رکھ سکا اب ممکن ہے شیطان تمہاری عبادت کو ضائع کر دے اب بھی مطمئن ہو کے مت بیٹھنا اس لیے کہ تمہارا شیطان تم سے زیادہ حشیار ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ کسی صورت میں تمہاری نیتی کو عدل کر دے کسی طریقہ سے تمہاری عبادت کو ضائع کر دے اور قرآن نے دو ایگزمبلز دے کر بات کی اب دیکھیں ایک ایگزمبل تو ہم نے کل پڑھ لی وہ ایگزمبل کیا تھی جنہوں نے عبادت ریا الناس دکھانے کے لئے کی اس کے لئے قرآن نے مثال دے اس کی مثال ایسی کہ تم نے ایک ایسی جگہ پر اپنا بیچ بولیا ہے کہ جہاں درقی کا پتھر تھا اوپر تھوڑی سی مٹی پڑھ گئی تھی تمہیں سمجھا کہ یہاں پر زمین ہے تمہیں بیچ بول دیا جب بارش آئی تو یہ بارش بجائے اس کے کہ اس کو پروہن چڑھا تھی وہ صاحب بہا کے لئے کہ ایگزی سے پتھر نکل آیا مٹی تو گئی جو اپنا دانا تھا وہ بھی گیا total loss جو investment profit تو گیا جو investment تھا وہ بھی گیا یہ ہو گیا عبادت کے دوران ریا عبادت کے بعد جو ضائع ہوتی عبادت کے بعد جو اس کو دیکھیں ایک سمجھا پڑھ دیجئے گا محمد وعالی محمد ہم نے یہاں بلا کہ قرآنی شایت کو مکمل کیا تھا جو لوگ اللہ کی رامے دیتے اور اللہ کی مرضی کی خاطر دیتے ہاں ان کی مثال ایسی ہے کہ بلند مقام پر ایک باغ ہے اس میں انہوں نے بیچ گویا اور اگر بارش نہ بھی برسی تو ہلکی نمی بھی کافی ہے شب نمی بھی کافی ہے اس کے بعد اب اگلی آیت اب یہ وہ لیول ہے جو عبادت ہونے کے بعد ضائع ہونے کے بات ہو رہی ہے یعنی اب اس قرآن مثال کو چینج کر رہا ہے کیا تمہیں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک خجونوں کا درخت باغ ہو انگوروں کا باغ ہو یہ اس بکار ہے فارم جسے آج کا فارم آس کہتا ہے پورا اس کے پاس پورا علو فروٹس کا فارم ہے بہترین فارم اس کے پاس ہے اور ایسا فارم ہے کہ اس کے اندر سے نہریں بہہ رہی ہیں پانی بہہ رہے ہیں کجون کے درخت ہیں انگوروں کے بیلے لگی ہوئی ہیں اور صرف یہ دو پھل نہیں ہر طرح کی پھل اس کے پاس ہے بہترین باغوں سے خوانے اتا کیا ہے اب وہ پتھر والی مثال نہیں ہے مٹی کے مثال ہے نرم زمین میں بویا ہے ریزرڈ پلا ہے درخت درخت تو کیوں ہوئے ہیں مال کا مال ہے پھل کا پھل ہے وَاَصَابَهُ الْكِبَرْ یہاں تک کہ وہ ابھی بڑا ہو گئے ہیں وَلَهُ دُرْرِيَةٌ اور جو اس کی اولاد ہیں وہ بھی کمسینِ ضعیف ہیں وَلَهُ دُرْرِيَةٌ زُعَفَان بچے ابھی اس خابل نہیں ہوئے کہ اس کو کھلا پلا سکے خود بڑا ہو گئے کما نہیں سکتا اب زندگی بھر کی پونجی کیا ہے اس کے پاس زندگی بھر کی اپنے جو بچا تھے اس کے پاس کیا ہے وہ ایک باغ ہے اس کو پتا ہے کہ یہ باغ ہے بہت ہے میلے گی اس درد کے پھر لکلتے رہیں گے میں کھاتا رہوں گا بیشتا رہوں گا اور میرے پاس جو ہے وہ زندگی سکون سے گدر جائے گی فَأَسَابَهَا اِعْسَانٌ فِيْهِنَارٌ فَحْتَرَقَتْ ہوا چلی نتیجہ یہ ہوا درخ سے درخ ٹکرایا رگڑ کھائی اور اس رگڑ کی نتیجہ میں آگ پیدا ہوئی پورا کا پورا باغ جل گیا قرآن کھائے کیلیفورنیا میں رہنے والے اور لاؤس انجلیس میں رہنے والے تو اس پیسال سے بہت زیادہ آشنا ہے کیلیفورنیا کے جنگلوں کی آگ تو دنیا میں مشہور ہے ہے نا کیسے آگ لگتی ہے کیا میں اور آگ لگا دے دہشت کردی ہوتی ہے کوئی دہشت کردی نہیں ہوتی نظام پروردگار ہے ہوا چلتی ہے درخت کی لکڑی سے درخت کی لکڑی یہ پٹکراتی ہے درگر پیدا ہوتی ہے قرآن چودہ سو سال پہلے کہہ رہا ہے کہ آگ کیسے پیدا ہوتی ہے ریزنز دونے ہوت جانا ہم بتانے ریزنز کیا ہے رگر پیدا ہوئی آگ لگئی پورا پہ پورا باغ سل گیا یہ کونسی ایزیمبل ہے نیکی کرنے کے بعد ضائع کرنے والے ایزیمبل ہے یہ والے ایزیمبل نہیں ہے کہ پتھر میں گویا تھا نہیں باقیدہ باغ بن گیا تھا نیکی صحیح مقام میں کی تھی پروان چڑھ گئی تھی نیکی ریزنز مل رہا تھا لیکن ایک دینڈ او دلے کیا ہوا انسان نے احسان جدلہ ہے انسان نے عذیت دی یعنی ایک مرتبہ اگر آپ نے کسی 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 نیکی کر ڈالی اب کیا ضروری زندگی پر سنا ہے اچھا ہم نے اس کوالا شدنا دیا ہوتا نا بھائی تو کوئی ڈگلی ڈگلی نہ ہوتی تمہارے پاس ہم نے اگر ارے ملنے صاحب میں نے نوکی دیلوائی تھی یہ آج جو منیجر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج جو سی او بن کے میں نے پرچی لکھ کے دیتی مولانا صاحب میں نے نوکی دلوائی تھی بس ایک مرتبہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی کہ آپ سے اس نے نوکی کا کہلوا دیا اب وہ زندگی بھر آپ کا گویا ممنونہ احسان رہے آپ کا زندگی بھر غلام بن کے رہے انسان نیکی ضائع کر دیتا ہے بعض وقت دس سال کے بعد بعض وقت بیس سال کے بعد بعض وقت تیس سال کے بعد تیس سال پہلے میں نے تمہارے خاندان پہ احسان کیا تھا تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا معلوم کے شہطان نے تیس سال بعد تمہارے نیکی ضائع کروا دی اس مجالے کو تم معلوم یا نہیں معلوم آنگ لگی اور پورا پورا بنا بنایا باق جل کے خاک ہو گیا خدا اس طرح تمہارے لئے نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَفَكْرُون شاید تم فکر کرو شاید ریفلیکٹ کرو شاید تم سوچو قرآن کو پڑھو اتنا تو سوچو بہت کلیر آیا تھے یہاں دکھانے کے بعد اب دوسری بار کر رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اگین یا ایوہ اللہزین آمنو انفقو من طیبات ماں کسبتوں میں آپ سے جبلہ کا ذکر ریزرڈس سیون ہنڈرڈ ٹائمز آلموست سیونٹی تھاؤزن پرسنٹ ریٹرن ہے پروردگار کے رامے صدقہ دینے کا سیونٹی تھاؤزن پرسنٹ ریٹرن ہے سیونٹی تھاؤزن پرسنٹ کتنے اگر شیئر مارکت ہوتے تو پتہ نہیں کبھی بھی مائنس گنا جاتے پروردگار نے کے شیئر لگائے ہوتے واقعا اس کا کبھی مائنس نہیں کچھ جائز نہیں کبھی بھی لیکن میں نے کہا تھا کنڈیشنز اپلائی تو پہلی کنڈیشن گیا تھی کہ نیکی کرنے کے بعد جھکلانا نہیں ہے سنانا نہیں عذیت نہیں دینا دوسری کنڈیشن یہاں پر آ رہی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو انفقو من طیبات ماں کسبتوں جو پاک کمائی تمہاری ہے اس میں سے نیکی کرنا پاک کمائی حلال کی جو کمائی طیب کمائی ہے اس میں سے نیکی کرنا یہ مت کرنا کہ صاحب نو سو چوبے کھا کے بھلی ہے اس کو جنگی ایک زمانے میں اس طرح کی داستانی مشہور ہوئی کیا ہمارے سسٹم میں ہمارے معاشرے میں کہ صاحب وہ بڑا اچھا ڈاکو تھا صاحب کیوں اچھا ڈاکو تھا ارے مانانا صاحب مال دام سے پیسہ لوٹتا تھا خریب ہو جا کے دل دیتا تھا لہذا اچھا تھا اور ایسی ایگزیمپلز سمٹائمز اس کو ہم ایک اچھا اس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں صاحب بڑا اچھا چور تھا صاحب اچھا کی طرح کا چور نہیں تھا اچھا چور تھا چوری کرتا تھا مالداروں کی صرف ہے نا پھر جاگی غریبوں میں دے دیتا تھا چھڑے امام حضرت امام جعفر سادیک علیہ السلام کا واقع ہے زندگی کا ایک شخص کا بڑا مشہور ہو گیا چھڑے امام کے دور میں کہ بڑا نیک آدمی چھڑے امام کے دور جہاں ہزاروں کے آدمی اسحاب امام کا حضرت پڑھ رہے ہیں ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی امام نے وہاں کوئی مشہور ہو جائے کہ بڑا نیک آدمی ہے آسان نہیں امام نے کہا اچھا دیکھیں گے بڑا نیک آدمی دیکھیں گے کیسا نیک آدمی ایک دن امام گھر سے باہر نکلے دیکھا کہ وہی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح کی مشہور لوگوں کا بڑا نیک آدمی بڑا مشہور ہے چار آدمی ملنے والے اس کا کھڑے میں اس کی عزت کرنے والے ہیں اس کی نالین کو سامنے رفنے والے اس کے دعون کو تھامنے والے امام کی خواہش تو اس کے بعد جا کے دیکھیں وہ اسے ملیں سلام دبا کریں دیکھیں وہی کیسا نیک آدمی ہے کہ اس نے امام نے دیکھا کہ اس نے اپنے لوگ ساتھیوں سے خداوزی کر لی اور ایسا لگا کہ اس کو شاید کوئی امرجنسی ہے کوئی جانا ہے کوئی کچھ کام ایتا نہیں چاہتا ہے تو امام نے پھر مناسب نہیں سمجھا اس کے بعد جانا کہ جب وہ دوسروں سے خداوزی کر رہا ہے تو آپ دماغ اس کو نہ جائے وہ لوگوں سے خداوزی کر کے چل پڑا ہی جگہ پر امام اس کے پیچھے گئے کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے جا کے وہ بازار میں جا کے رکھا اور بازار میں جا کے اب اتنا نیک آدمی تھا کہیں بھی جا کے کھڑا ہو جائے گا لوگ اس کی ضرق کریں گے سب پہشانتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی روٹی والے کے باز کھڑا ہوئے اب روٹی والا دندور میں روٹی لگا رہا تھا جو بھی کر رہا تھا اس کی توجہ نہیں تھی اس نے دو روٹیاں اٹھائیں ابا کے دامن میں اندر چھپا لیں یہ مرانا صاحب کہ ابا بڑی کام کی ہوتی بڑی حلال مشکلات ابا کے دامن میں اس نے دو روٹیاں چھپا لیں پتا بھی نہیں چلا اچھا امام ظاہر سی بات ہے کہ ہماری طرح کے جو نہیں امام نے سوچا کہ اچھا اس کا مطلب یہ اس کا حساب کتاب ہوگا کوئی اس کا لینڈن چلتا ہوگا وہی مہینے کے آخر میں پیسے دیتا ہوگا اس نے اسی حساب سے جو فیلال روٹیاں لے لی یہ پیسے بات پر جنے والا کوئی امام نہیں دو روٹیاں نہیں یہاں سے آگے بڑا ایک انار والے کے پاس کھڑا ہوا اس وہاں سے اس نے دو انار اٹھائے وہ بھی بظاہر ایسا لگا کہ انار والے کو اس نے پتہ نہیں چلنے دیا کہ انار اٹھائی من چپ چپ انار اٹھائے تو اب آگے دار پر رکھے اور وہاں سے بچھلتا امام اس کے پیسے پر چلے دیکھو ہوتا کیا تھوڑا سا انسان سسپیشز بھی ہو جاتا ہے کہ what's going on امام اس کے پیسے چلے محلہ کروس کیا غریبوں کے ایک محلے میں پہنچا وہاں ایک شخص تھا بیمار تھا وہ دو لوگ پڑے ہوئے تھے بچارے وہاں جا کے اس نے ان کے پاس جا کے وہ روکیاں پر رکھی وہ انار بھی دی بے تہاشا دعائیں دے انہوں غریبوں نے اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم نے ہمارے لئے غزہ کا انتظام کیا اس موسم میں پھل کا انتظام کیا ہم غریب لوگ زندگی بڑھ نہیں کہا سکتے یہ تھا وہ تا سب کچھ وہ دعائیں لے کر وہاں سے واپس چلا امام اب اس کے پاس گئے سلام کیا جواب ملا کہا کہ بھائی تیرے والے بڑی باتیں سنیتیں بڑا نیا کا گوئی ہے تو اب مجھے ایکسیک الفاظ رہا تھا کہ میں نہیں پڑھنا جو ایک نارمل کلمزیشن ہوتا ہے اس کو اس دور میں اس حوال سے ٹرانسلیٹ کرو امام نے کہا کہ بھائی میں ساری باتوں کے بعد باہوں نے کہا کہ میں توسے سوال بجھنا چاہتا ہوں میں نے ایک تیرا عمل دیکھا میری سوئی میں نہیں ہے اچھا امام یہ بھی نہیں کہتا میں نے دو روڑیاں چُرائیں امام کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوں نے دو روڑیاں اٹھائیں تو انہیں دو پھل اٹھائیں پھر تو انہیں آگر ضرور مو دے دیا یہ پورا عمل میری سمجھ میں نہیں ہے کیا تھا اس نے کہا کہ تم وہی ہو جعفر اپنے محمد صادق امام نے کہا کہ تم امام ہو کہ تم اترا کیلئے والوں تم جو خران میں نہیں پھل منجاب الحسنت فلحو عشر و مسالحہ شکر اس نے یہاں لیا اتنی بڑی سات سوالے کر کے جوشت نیکی کرتا ہے پر ردگار اس کو دس ورابر دیتا ہے اگر یہ سات سوال نہیں پڑی تو ہی بتا نہیں امام سے کتنا چھگڑا کرتا کہ اللہ صاحب میں نے جو ہے وہ چار بڑی چار گناہ کیے میں نے ٹھیک ہے امام نے چوری اس نے خود اقرار کیا کہ یس میں نے گناہ کیا میں نے چار چیزیں اٹھائی چار گناہ کیے یہ چاروں جگہ میں نے صدخہ دے دیا چار نیکی ہیں آگئے چار گناہ میں نے چار گناہ رہے لیکن چار نیکی ہیں میری چالیس نیکی ہیں بن گئے فورٹی مائنس فور اس کے لئے تو کمپیٹر کے ضرورت بھی نہیں ساتھا سالہ حساب کتاب ہے ٹو فیکر سے بات ہو رہی ہے ٹری فیکر سے بات نہیں پہنچئے ٹری جیس سے بات نہیں پہنچئے کہاں فورٹی مینس پور تھرٹی سکس نیکی ہیں میرے ایک آن میں موجود ہیں یہ تھا پیعیمہ کے دور میں چلا ہوا سسٹم یہ قرآن اس کو نفی کر رہا ہے جو پاکی ذا تمہارے پاس ہے اس میں سرائے خدا میں دو کسی کا مال چھو راکی دے دینا دنیا کا آسان جرین کام ہے کسی کے جیب پہ قبضہ کر کے کسی کی مال پہ ڈاکہ ڈال کے نیکی کر دینا بہت آسان کام ہے سود کے مال سے اور جناب اعلی جو ہے وہ بیمانی کے مال سے وہ آ کے نیکی کر دینا بہت آسان ہے پاک پاکیزہ جس کے لئے تمہیں پسینہ بہایا ہے اس میں سنائے خدا کے اندر دو امام نے کہا اچھا تجھے میرے جد کا دین اس سے زیادہ معلوم ہے اس نے کہا ہاں دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے 40-4 36 دنگی ہے میرے ایکاؤن میں امام نے کہا تیرے ایکاؤن میں کچھ بھی نہیں تیرے ایکاؤن میں آٹھ گناہ ہیں 4 پلس 4 8 اس نے پر کیسے امام نے کہا اس لئے کہ چار گناہ تیرے یہ ہیں کہ تنہے کسی کا مال اس سے کچھ بگر اٹھایا مزید چار گناہ یہ ہے کہ ان کا مال کی اجازت کے بگر کسی اور جگہ خرص کر دیا تنہے نیکی کوئی بھی نیکی اس نے کہا بھی نیکی امام نے کہا نیکی نہیں ہوتی کہ کیوں نیکی نہیں ہوتی کہا اس لئے کہ پروردگار پر کہا پروردگار تقوی والے لوگوں سے قبول کرتا ہے جب انسان جور بنتا ہے تو متقی نہیں رہتا you missed that point you missed that point وہ تقوی کے در رہا جب تمہیں چوئے گی تو تقوی کے در گیا کہا قدم قربتن اللہ کہاں سے رہا نہیں رہا قربتن اللہ پروردگار کی اطاعت پروردگار کی رضا کہاں ہے نہیں آئی پروردگار کی اطاعت تو صرف اور صرف گناہ کھایا رہا ہے تو انہیں چار سے جگہ آنٹ گناہ کر ڈالے نیکی کوئی تیرے نام آیا مال میں آئی ہی نہیں تو نیکی کرتا ہوگی خاص طور پر مال والے نیکی کرتا ہوگی یہ خیالت نہ ضروری ہے کہ انسان جو دے رہا ہے وہ حلال سے دے رہا ہے کہ حرام سے دے رہا ہے اب مجھے ایمان داری سواب بتائیے کہ اس مثال کے اندر اس واقعے کے اندر اصل میں جو گناہگار ہے وہ کون ہے دیکھیں تو انٹ یوزر ہے نا وہ گناہگار نہیں ہے وہ جو غریب بیمار پڑھا ہوا ہے جس کو روٹیاں مل گئیں جس نے کھائیں جس کو انار ملے وہ گناہگار نہیں ہے ہے وہ گناہگار قتل گناہگار نہیں گناہگار کون ہے وہ روٹی بنانے والا بھی گناہگار نہیں ہے وہ انار بیچنے والا بھی گناہگار نہیں ہے گناہگار یہ درمیان کا بندہ ہے ادھر سے بھی گناہ ادھر سے بھی گناہ وہ بھی صحیح قیامت کے میدان میں جس نے روٹیاں بنائی تھی وہ بھی سیم جس نے روٹیاں کھائی تھی تو چاہے وہ روٹی کھانے والا باہر کا غریب ہو چاہے گھر میں بیگامر بچے ہو این یوزر گناہگار نہیں ہے بیوی بچے گناہگار نہیں ہے انسان حرام سے کماتا ہے کس کے لئے اپنے بچوں کے لئے بچے کھائیں گے پییں گے مزے کریں گے عذاب کس کو برداشت کرنا ہے بچوں کو برداشت نہیں کرنا ہے سوری وہی جنگے خاطران گئے گے تمہاری خاطرین میں نے حرام کیا وہ کہیں گے ہم نے کب کیا تھا وہ ہی سب سے پہلے کہیں گے اب بہب ہم نے کب کیا تھا حرام کرو بے گم کہے ہم نے کب کیا تھا حرام کرو بے گم وہ کہنے کا موقع نہ ملے دی اس لئے ایسے کیسز زیادہ ہیں ہمارے پاس کہ جہاں بے گم کی وجہ سے حرام کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ بہرحال انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے بیگم کے دانے برداشت نہیں کر سکتا آپ کچھ کرتے نہیں ہیں آپ دیکھیں پڑوس میں کتنا 36 انچ کا ٹی وی تھا پر 40 انچ کا ٹی وی آگیا دو گاڑیاں تھی چار گاڑیاں ہو گئی ہیں ہمارے پاس ایک گاڑی بھی نہیں ہے ابھی تک اور اسی طرح پھر میں ارس کر دوں خدا رہاستہ بن ساری بات نہیں کر سکتا ہوں ایسی خواتین بھی ہیں کئی ساری ایزمپلز ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں واقعی خواتین نے سیکریفائز دیا ہے کہ پروردگار کی خاطر ہم سوکھی روڈی کھانے کو تیار ہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ حرام کے لئے سوڑ دیں اور پھر ایسی انہیں ایزمپلز دیں جہاں مردانی جو ہے وہ حرام سوڑ دی حرام نے اسے سوڑ دیا کہاں جہاں بیوی کی طرف سے شریک حیات کی طرف سے سپورٹ ملا دونوں چیز ضروری ہیں اور دونوں کا تذکرہ بھی ضروری ہیں جو پاک رزخ ہم نے تم نے دیا ہے تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو اور جو زمین سے ہم نے پاک و پاکی سے چیزیں پہلا کی ان میں سے خرچ کرو دیکھو اس اچھے مال میں دو نمبر مال ملا کے مت دینا اچھے میں خراب اور برا ملا کے رائے خدا مت دینا یہ وہ مال ہیں کہ تمہیں بھی کوئی دے گا تو نہیں لوگے قرآن کہہ رہا ہے تم میں نہیں لوگے کہ تمہیں کوئی دے گا اس طرح کامان تو جو مال تم خود دینا پسند نہیں کرتے دوسرے کو کیوں دینا پسند کرتے تمہیں پسند نہیں کروگے مگر اگر تم لوگے تو اس سرط میں لوگے جب آنکھ بند کر لوگے وعلموں اور جان لو کہ اللہ غنیبی ہیں حمید بھی ہیں اس کے بعد کی جو آیتیں میں یہ آیت جلی سے پڑھ دوں اب تفسیر میں نہیں جاؤں گا یہ خدا آیتیں سیلس ایسپینیٹری ہیں الشیطان یعدکم الفقر شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ بابا اگر رائے خدا میں دے دوگے تو غریب ہو جاؤگی سب سے امپورٹنٹ آرگومنٹ جو شیطان کا ہے نیکی صدقہ دیتے وقت خیرات کرتے وقت رائے خدا میں مال خرش کرتے وقت سب سے بڑا جو آرگومنٹ ہے شیطان کا بڑا سیمپل آرگومنٹ ہے تم دے دوگے تو خود کہاں سکھاؤ گی بھی ہوگی بابا کل تک نہیں تھا کہاں سکھا بھی رہے دی یعنی انسان جب اس کے بعد ہزاروں ہوتے ہیں تب بھی سوچتا ہے گل کیا کہوں گا جب لاکھوں ہوتے ہیں تب بھی سوچتا ہے گل کیا کہوں گا بابا جو ہزاروں کے بعد لاکھوں تو پہنچا سکتا ہے جس نے وہ ہزاروں کے وقت بھوکا نہیں رکھا سیکڑوں میں بھوکا نہیں رکھا لاکھوں میں کہاں بھوکا رکھیں گا یہ سوچتا ہے انسان وَيَعْ مُرْكُمْ بِالْفَحْشَان شیطان تم کو ڈراتا ہے جنہاں غریب ہو جاؤ گے اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ فحشا کرو جب انسان رائے خدا کو چھوڑتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ اس کا اگلا مدلہ اگلا اس کے جی ہے کہ انسان پھر برائی کی غمت پڑتا ہے وہی پیسہ جو نیکی میں خرچ نہیں کیا ہوتا اب میں ہنٹر پرسن ایکزامل تو نہیں دیتا ہوں لیکن بہت جو پیسہ نیکی میں خرچ نہیں کیا ہوتا پھر اس کا آتا ہے ڈی ویڈی پلیئر ڈی ویڈی پلیئر بری چیز نہیں ہے آپ کے امان صاحب آپ نے تو بالکل ڈی ویڈی پلیئر نہیں وہ بری چیز نہیں ہے اس کا غلط استعمال بری چیز ہے اور پھر وہ والی ڈی ویڈیز آتی ہی گھر میں جن کو نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ پیسہ کا بچ گیا نیکی میں خرچ نہیں ہوا اب کہیں نیکی تو خرچ کرنا آج انٹرنیٹ پر ہمیں پڑھ رہا تھا اٹھارہ ہزار ڈالر کی ہوای چپل دو پٹی کی چپل تصویری بنی ہوئی ایٹین تھاؤزن ڈالرز کیا ہم دو پٹی کی چپلوں کے اندر سب ہاتھوں سے پینٹنگ کی گئی ہیں لہٰذا اٹھارہ ہزار ڈالر کی چپل اللہ جب پیسہ سہی جگہ خرچ نہیں ہوتا اٹھارہ ہزار کی چپلیں خریدتا ہے انسان شیطان دو عادے کرتا ہے غریب ہو جاؤگے اور اچھائی اور برائی کی طرف جاؤ اور خدا بھی دو عادے کرتا ہے خدا بادے کرتا ہے کہ ان کو برش دے گا اور بیتاشہ فاصل کرے گا واللہ پروردگار بڑی بسطت والا ہے وہ سب کو جانتا ہے یوت الحکمتہ مئیشہ جس کو چانتا ہے خدا حکمت ادا کر دیتا ہے ومئیوت الحکمہ جس کو خدا نے حکمت دے دی تو یاد اکنا وہ اسے خیر کسیر عطا ہو گیا انسان جب جیب سے مال نکالتا ہے تو پروردگار حکمت عطا کرتا ہے حکمت بلا وجہ نہیں مل جاتی انا مدینة العلم وعلی جن باب ہوا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ آئے انا دار الحکمہ وعلی جن باب ہوا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علم کی بات آئی پیغمبر نے کہا کہ میں شہر ہوں اندر سکر علی اس کا دروازہ ہے حکمت کی بات آئیں پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں شہر ہوں کہا میں گھر ہوں شہر میں ہر ایک آ جاتا ہے گھر میں صرف گھر والا آتا ہے دیکھیں شہر میں شہر ہے نا ہر ایک آ جائے گا لیکن گھر میں آپ اس کو بلاتے ہیں اہل کو بلاتے ہیں دوستوں کو بلاتے ہیں نزلی کے لوگوں کو بلاتے ہیں علم ہر ایک کو ملے گا علی کے در سے حکمت چاہیے تو اسے مومن کو ملے گی لیکن کب ملے گی شرط لگا رہا ہے قرآن اس وقت ملے گی حکمت جب تمہیں اتنا حوصلہ ہوگا کہ اپنی کمائم سلائے خدا میں خرش کرسکو وما یتذکروا اللہ علوالباب جو صاحبان اخلو دے ان کے لاوہ کوئی کبھی بھی نہیں سنتا وما انفقت من نفرد او نظرت من نظر فا ان اللہ يعلموه وما للظالمیہ من انسار اگلی آیت ان تبدو الصدقات فنعیم مہیا وان تخفوها و تؤتوها الفقران فہو خیر لکن ویکفر عنکم من سیعاتکم واللہ ومتا عوالونا خبیر اس آیت کو سنلیں اگر تم صدقات یعنی نیکیوں کو ظاہر کر کے دو کتنا ہی اچھا ہے اب تک ہم سنتے تھے کہ صدقات چھپا کے دو قرآن کیا رہے گا صدقات ظاہر کر کے دو بہت کلوں کلی آیت ان تبدو الصدقات فنعیم مہیا کتنا اچھا ہے کلوں کلی صدقات دو وان تخفوها و تؤتوها الفقران فہو خیر لکن ہاں اگر چھپا کے دو اور چھپ چاہت غریب طور پہنچا دو یہ اور زیادہ اچھا ہے صدقات چھپا کر دینا ضروری نہیں ہے کھلم کھلا بھی دیا جا سکتا ہے بلکہ بعض اوقات تو اسلام اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ تم نیکی کھلم کھلا کرو دکھا کے کرو ریاکاری مت کرو دکھا کے کرو کھلم کھلا زاہر کرو کیوں اسے کہ جب تم نیکی کرو کہ دوسروں میں حوصلہ پیدا ہوگا انکریجمنٹ ملے گا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں اس نے اتنا کیا ہے میں اور کروں خیر بلا وجہ کا مقابلہ بازی نہ شروع ہو جائے کہ میں جیت رہا ہی جیتنا ہے صورت میں لیکن بہرحال نیکی کے اندر برائی کے اندر کمپیٹیشن ہوتا ہے نا اس نے اتنا حرام کہا ہے وہاں میں اتنا حرام کہا ہوں تو بابا نیکی میں کمپیٹیشن کیا بری چیز ہے نیکی میں کمپیٹیشن کرو اس نے مسجد میں ایک مسلح دیئے تو فیر میں دس مسلح دون کا توفیہ کے اندر اسے دس مسلح دیئے میں نے سو مسلح دون کا توفیہ کے اندر تو بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بات یہاں تک پہنچی اس کے بعد قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے سورہ بخرا کے اندر اس کا آغاز بھی آئے وہ کچھ دیلز کے حوالے سے ہے کہ کیا ہے کیا نہیں جب کسی کو قرضہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے لیکن اب بیڈیلز زیادہ ہو جائیں گی بہت زیادہ ہو گیا اپنے گفتگو کو یہی پہ آگے مکمل کرتا ہوں بازنی قرآن میں بات آئی صدقے کی بے شمار روایات ہیں بے شمار واقعات ہیں لیکن ایک جملہ میں ذکر مصاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں اسی صدقے سے لنک کر کے ایمام حسین کا لڑا کافلہ مکہ مکرمہ سے چلا کربلا جانے کے لئے بہت بہت مختصر بس خدا گلے گے آپ ہمیں ایک اگر قطرہ بھی آنسو کو آجائے شاید ہماری سب کی گویہ قبولیت بھی ہے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور پسند ہے وہ قطرہ خدا کو کہ جو ہمیں حسین میں بہائے جائیں کافلہ چلا ہو گئے ہیں بڑی افراد افریقی آدم میں اس لئے کہ سارے دنیا سے آئے بھی قافلے جا رہے تھے عرفات و منہ کے میدان کی طرف سے حسین کا قافلہ تھا جو کربلا کی طرف جا رہا تھا عراق کی طرف جا رہا تھا ایک قافلہ جب مکہ سے چلا اس حالت میں تقریباً سانہ اٹھ میل دس میل کا فاصلت ہے کہ یہ آؤ گا قافلہ ایک دم سے روک گیا گیا جناب زینب بیچین ہو گئی کیا بات کرے قافلہ کیوں روک گیا گیا اور سب سے پہلے جو بیچین ہوتا تھا وہ جناب زینب بڑھ دیتا ہے جیسے قافلہ رکھا فانا جناب فرزہ کو بلوائے اور کہاں فرزہ جاؤ جا کر پوشت کیا بات ہے خیر تو یہ قافلہ کیوں روک گیا ہے چلنا موبا جناب فرزہ لوڑ کر آئی کہا کہ بی بی قافلہ اسے روکا گیا ہے کہ مکہ کی طرف سے کوئی مسافر آ رہا ہے کوئی سوال آ رہا ہے اور اس طرح سے اشارہ کر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ قافلے والوں سے اسے کچھ کام ہے لہٰذا قافلہ رکھا گیا اب نہیں پتا اپنا ہے غیر ہے لوست ہے دشمن ہے شہزادی پھر پریشان ہے اور کہہ رہی ہے فرزہ جاؤ جا کر مجھے سب سے پہلے بتاؤ کہ کیا ہے سلسلہ کہ خیر ہے کوئی اچھی بات ہے کوئی بری خبر ہے جو سوال کے نزدیک ہوا جناب فرزہ مسلسل کانٹینٹ میں جناب فرزہ نے آپ کے دوڑ کے بات آئے کہ شہزادی آنے والے کوئی اور نہیں آپ کے شہر جناب عبداللہ آئے ہیں جناب زینب کی دل میں خوف بیٹھ گیا ہو نہ ہو عبداللہ مجھے لینے کے لئے آئے ہیں ہو نہ ہو عبداللہ مجھے لینے کے لئے ہیں اجھو جناب عبداللہ پہنچتے ہیں امام حسین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موالا میں اپنی شریک ہے جناب زینب سے ملنا چاہتا ہوں امام فرماتے ہیں کہ عبداللہ جائیے ضرور ملاقت کیجئے فرزہ آنے آ کر بتا دیا کہ عبداللہ آئے ہیں اور آپ ہی سے ملنے کے لئے ہیں جناب زینب کو اور یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو عبداللہ مجھے واپس لینے کے لئے ہی آئے ہیں ادھو جناب عبداللہ جناب زینب کے محمل کے پاس پہنچتے ہیں جناب زینب کی خدمت میں سلام مرس کیا جواب السلام اور پہلا جنب جنب زینب نے کہا اگر مجھے اپنے ساتھ لینے کے لئے آئے ہیں تو زینب آپ کے ساتھ جائے گی ضرور لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ زندہ نہیں جائے گی زینب کے جنازہ جائے گا جناب عبداللہ نے ہاتھ جھوڑ دی کہ شہزادی میں آپ کو لینے کے لئے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کے جد کے فرمان پر عمل کرنے کے لئے کہ کیا فرما کہ آپ کے جد کا فرمان ہے جب مصیبت کا سامنا ہو تو صدقے کا سامن ساتھ میں رکھا کرو پھر تو صدقے کا سامن لے کر آئے کیا صدقے کا سامن لائے ایک طرف سے عون کو آگے بڑھایا ایک طرف سے محمد کو آگے بڑھایا کہ یہ عون و محمد کو لے کر آیا ہوں جب بھئیہ پر مصیبت کا وقت آ جائے ایک کو اپنے جانب سے صدقہ کر دیجئے گا ایک کو بھی جانب سے صدقہ کر دی یہ تھے عون و محمد بس سید و شہدہ میں ایک لفظ پڑھ دوں مرتبوں کو مکمل کر دوں یہ قافلہ چلا کربلا بھی پہنچا آشور کا دن بھی گزرا ان بچوں کی شہدتی بھی ہوئی سامان بھی لوٹا شہدہ کے سر بھی کٹ لئے گئے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اور شام کی زندان سے جب رہائی کا موقع آیا اور جب لوٹا ہوا سارا کا سارا سامان شام کے زندان میں واپس آیا شام کی عورتوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر ہیں جو ایک کونے میں رکھے ہوئے کوئی ان پر رونے والا نہیں ایک عورت کے موہ سے بے اختیار نکلا لگتا ہے ان بچوں کی ماں بر گئی ہے وہ اتنا سننا تھا جناب زہنم نے کہا کہ بی بی تجھے کیسے پتا کہ ان بچوں کی ماں بر گئی ہے کہا اگر ماں زندہ ہوگی تو یقین ان بچوں پر روتی ہے اتنا سننا تھا جناب زہنم نے کہا اے بی بی ان بچوں کی ماں تو زندہ ہے لیکن جو ستے گئے کا سامان دے دیا جاتا ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا میں نے اپنے ماں جائے پر اپنے بچوں کو خربان کر دیا میں فاطمہ گلال کا ماتم تو کروں گی اپنے بچوں کا ماتم نہیں وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ تَعْدُ اَعْلَى مُحَمَّدِ اَعْلَى مُحَمَّدِ اَعْلَى مُحَمَّدِ اَعْلَى مُحَمَّدِ اَمَارَيْسْ قَلِلْ تَبَسْلُ قَبُلْ فَرْمَا کَمْ اَمْ مُحَمَّدِ وَعْلِ مُحَمَّدِ پَسِوَا کوئی لو ہماری زندگی میں شامل نہ فرما امارے ناسوں کو رومال حضرت سہنا آمن جگہ انعیت فرما فالن والی محمد وعالے محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہلِ بیجات آر کے چاہ مuiے ماننے والے موجود ہم سب کی جان مارن جز طرح بروکی حفاظت فرما مہبو جو نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں نیکی کرنے سے پہلے نیکی کرنے کے دوران نیکی کرنے کے بعد اُم نیکیوں کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق انعیت فرما فالن والی محمد وعالے محمد کا واسطہ جو بیمار ہے بیماری کربلا کے صدقے میں صحتی کلی انعیت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد من خصوص جمورد نظر ہیں ان کو اولاد صالحہ انعیت فرما محمد و علی محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ہمانی گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما ان کے سچے شیعوں میں سچے محبت کرنے والوں میں سچے چاہنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما اپنی آخری حجر امام اصر و الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما اضران قرآن میں ایک مردہ صول الحمد اور تین مردہ صول اخلاص کی طلاف کی قدارش ہے مرہوم سید آل احمد جعفری مرہوم سید مظہر نقی جعفری مرہوم سید علی عباس جعفری عمومی طور پر تمام مرہوم ممنین ممنات و خصوص حاضرین کے مرہومی شہداء تمام علماء اور ملاجین اکرام جو دنیاں سے رخصت ہو چکے وہ جنہوں نے کسی اندر سے بھی دین کی دامی درم ایسو کرنے خدمت کی آج ہمارے درمیان نہیں جنہوں نے سزدہ خانی کی خدمت کی عراج ہمارے درمیان نہیں اور ممنی طور پر تمام مرہوم ممنین ممنات کے لئے ایک مردہ صول اخلاص کی بسید اللہ الرحمن 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن 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 مالک یو مکتی یا کن آمین و یا فلسکہ اے دیں السراط المستقیم موسیقی